شفی محمد شاہ 7 ستمبر 1949 کو کنڈو یارو زیلہ نواب شاہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے ابتدائی تلیم بھی وہیں سے حاصل کی ہے اس کے بعد آپ نے سندھ یونیورسٹی سے بیانل قوامی تلقات میں ایم اے کا انتہان پاس کیا آپ نے ابھی ایڈیوکیشن جاری ہی رکھی ہوئی تھی کہ ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے اور اپنی خوبصورت آواز کی بدولت انہوں نے جلد ریڈیو پاکستان ہیدر آباد میں اپنی جگہ بنا لی اپنی تلیم سے فراغت ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ایگری کلچر بینک میں ملازمت سے عملی زندگی کا آغاز کیا مگر ان کے اندر ایک بیچینی سی تھی کہ وہ ایک فنکار ہیں اور انہیں ٹیلیوی یا ریڈیو پر ہی اپنا نام کمانا ہے تو انہوں نے کچھ عرصہ بعد ہی ایگری کلچر بینک میں ملازمت سے استیفہ دے دیا اور کراچی چلے آئے کراچی میں انہوں نے ایک ڈراما جو کہ سندھی زبان میں تھا اس کا نام تھا موتی جورو میں نے اس میں کام کر کے اداکاری کے میدان میں قدم رکھا یہ ڈراما انیس سو بہتر میں ریلیز کیا گیا شفی محمد شاہ کو ایسا لگا کہ کراچی کے اندر رہ کے وہ جو چاہ رہے ہیں اس مستبیل کو پا رہی سکیں گے تو وہ لہور چلے آئے لہور میں انہوں نے اداکار محمد علی کی وساطت سے اس وقت بننے والی فلم کورا کاغذ میں کام کر کے پاکستان فلم ڈسٹری کو جائن کیا جب اب لہور کے اندر قیام کر رہے تھے تو اس وقت پاکستان ٹیلیوین کے مشہور مروک پرڈیوسر شہزاد خلیل نے اپنے ڈراما اٹھتے اسوان سے انہیں ٹیلیوین پر ایک دفعہ پھر مطارف کروایا لیکن انہیں ملک گیر جس ڈرامے نے شہرت دی اس ڈرامے کا نام تھا تیسرا کنارہ اس ڈرامے کے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں بہت بڑی کاسپ شامل تھی جس میں شکیل، راحت کازمی، سارا کازمی موجود تھی دوستو یوں تو شفی محمد نے پچاس سے زیادہ سیریل ڈراموں اور سو کے قریب ٹیلیویجن پلے میں ادھاکاری کے جہر دکھائے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں چند ان کے مقبول ڈراموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں آنچ، چاند گرہن، جنگل، دائرے، کالا پل، ماروی، کھیلن کو مانگے چاند، محبت خواب کی صورت منت، تپش، زہرِ باد، دوری اور ڈراما کانٹوں سے آگے شامل ہے ہم میاں بیوی میں اختلافات کتن ہیں کہہ رہے سہی مگر میں اس عدالت میں یہ گوائی دینا چاہتا ہوں کہ یہ عورت جو میری بیوی ہے ایک باہیا اور باکردار عورت ہے یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نا سہی لاہور کے اندر رہ کے شفی محمد صاحب نے چند ایک فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے کمال دکھائے ہیں اور ان فلموں کے نام کچھ اس طرح ہیں فلم بیوی ہو تو ایسی ہو یہ ایسی فلم ہے جس کو ہو بہا ہو انڈیا میں کاپی کیا گیا اور اس کا نام بھی یہی رکھا گیا اس فلم میں شفی محمد کے ساتھ شب نم تھی جبکہ انڈیا میں ریکھا نے یہ رول نبایا تھا آپ کی دوسری فلم تھی تلاش روبی روبی میں ظہار کازی آپ کے ساتھ تھے ایسا بھی ہوتا ہے اور فلم سلاکھیں وغیرہ شامل ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اداکار شفی محمد کی ازدواجی زندگی کی اداکار شفی محمد نے بطول محمد سے شادی کی ہے اور آپ نے بطول محمد کو ایک پارٹی میں دیکھا تھا اور اس پارٹی میں اداکارا بشرا انساری بھی موجود تھی تو بشرا انساری کے توسس سے آپ نے بطول محمد کو شادی کا پیغام بجوایا اور تقریبا ایک مہینے کے اندر ہی آپ دونوں کی شادی ہو گئی شفی محمد کے بطول محمد سے ایک بیٹا اور چار بیٹیاں ہیں محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل ازار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے دوستو اداکاری صداکاری کے علاوہ شفی محمد یونی سبس کے لئے بھی کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کراچی آرٹس کانسل کی ممبر بھی رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں شفی محمد کے ایوارڈز کی آپ کو پاکستان ٹیلیویجن کے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے اس کے علاوہ آپ کی حدمات کو سراتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو پرائیڈ آف پرفارمس سے بھی نوازہ ہے دا فرسٹ انڈسٹ ڈراما ایوارڈ بھی آپ دوہزار پانچ میں حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ڈیت کے بعد آپ کو ستارہ انتیاز سے بھی نوازہ گیا ہے دو سترہ ستمبر کا دن شفی محمد کے لئے کوئی اچھا ثابت نہیں ہوا اس دن صبح آپ کی وائف نے آپ کو جگانے کی کوشش کی لیکن آپ نہیں جاگ سکے اور اپنے خال کے حقیقی سے رات کو ہی کہیں جا ملے موسیقی 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 اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو آپ پلیس سبسکرائب کر دیں کیونکہ یوٹیوب کی نئی پلیسی کے تحت مجھے ایک ہزار سبسکرائبر کی ضرورت ہے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ